گواہ ہو جا میرے آقا علیہ السلام جی سے چاہیں جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں دیکھیں میرے آقا علیہ السلام جدھر جاتے ہیں یہ قرآن ان کے ساتھ جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں ان کے ساتھ ہے میرے آقا علیہ السلام گار سور میں بیٹھے ہیں تو یہ قرآن گار سور میں آ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں تو یہ قرآن پہاڑ کی چوٹی پر آ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں تو یہ قرآن مسجد نبوی میں آ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام باہر گلی میں ہیں تو یہ قرآن باہر گلی میں آ رہا ہے کیونکہ صاحبانِ ارباب و آقل و دانیش اور اس کا مجمع ہے اگلے جملے میں قرآن شریف کا ذکر کر رہا ہوں اللہ جانے جملہ کس کے سر سے گزرتا ہے کس کے سہنے دل میں اترتا ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تو قرآن کس طرح بنا میرے آقا علیہ السلام قیام فرماتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا علیہ السلام قیام فرماتے ہیں تو قرآن بنتا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کوئی ایسا میمان دیکھا کہ جس کا میزبان خود خدا ہے گیا عرش اللہ سے آگے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میری جو آنکھیں چلک رہی ہیں قرآن فروقی پہ یہ ہے تیرا تب تھا تیری صنا کے قابل یہ خاص نعمت تیری عطا ہے ذرا باواز بلند کیدو سبحان اللہ آقا کریم کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری عالم اسلام کے عظیم صنا خان رسول ملتان شہر سے دعوت پیش کروں گا جناب حافظ راو محمد وسیم رضا قادری ایک زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت دو روحاتوں کا بلند کریں محشر کے میدان میں ہاتھ دوائی دیں گے نعرہ ریسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدی ہم جناب